اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس میں اب ہم سورة الجن سیونٹی ٹو کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی غلط فہمیوں کا جواب یہ توہم پرستے تو ان کو بتایا گیا اب وہ کیا ہے ڈیٹیلہ مرز کرتے ہیں پہلے یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹائم لائن تیہ کی تھی تو اس میں معاملہ یہ تھا کہ پہلے تین سال تک آپ نے عام لوگوں تک میسج اپنے جاننے والوں کو وہ کرتے رہے اور اس میں سے جو بتمیز تھے جو منکر تھے تو وہ اعتراض بھی کرتے رہے اور کچھ جگت بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے وہی کیا لیکن وہا آیا لیکن یہ اب اسپیشلی جو سکسٹی سیونٹ سے لے کے سیونٹی ٹو یعنی سورة الملک سے لے کے سورة الجن تک کی صورتیں ہیں یہ اس ٹائم کی ہیں لیکن اس کے بعد اب اگلی سیونٹی ٹری اور سیونٹی فور سے آن ورڈ اب پڑھیں گے تو اس میں تو ایک بڑا سخت نویت کا معاملہ چلے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ٹورچر کرتے رہے اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ بہت ٹورچر کرتے رہے اور خاص طور پہ غلاموں پہ تو بہت زیادہ ہی ظلم کرتے رہے تو اب دیکھئے سورة الجن میں کیا ہے اب یہاں پہ جن کہاں سے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی غلط فہمیوں کا جواب دینے ایک تو یہ لوگ کیا تھے کہ ایک تو جنات کی عبادت کرتے تھے اور جادو ٹورنا کرتے رہتے تھے اور قرآن مجید پر جنات کا اثر سمجھتے تھے یعنی ایک ان کیاں تمہم پرستی تھی کہ جناب یہ جنات میں بڑی طاقت ہوتی ہے تو جب وہ کوئی بڑی اچھی شاعری کر لیتا یا کوئی بڑا اچھا کوئی لیکچر اگر کوئی کر لیتا تو کہتے ہیں اس کے اندر تو جن بول رہا تو یہ ان کیاں تمہم پرستی تھی اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ ایسا کچھ نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب دیکھئے ون ٹو فیفٹین کی آیات میں جنات کا قرآن مجید پر تفسرہ یعنی ہوا کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے تو کچھ جنات نے سن لیا تو انہوں نے پھر جو جواب دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نوٹ کر لیا سنا دیا پھر سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ایٹ میں تمہم پرست قریش پر توحید کی دعوت دی کہ بھائی یہ اس تمہم پرستی کو چھوڑو اور اس سے نکلو تو قریش کے لیڈر نہیں مانے وہ مارے گئے اور جو مجورٹی ایمان لے آئے تو وہ پھر آگئے ٹھیک ہوئے معاملہ سیٹ ہو گیا دیکھیں ٹائم لگا ان کو تو ہم اس کی سٹڈی دیکھتے ہیں اس خاص طور پر جنات میں کیا بات کی ہے اس سے ہمیں جنات کی کچھ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کا انٹرسٹیڈ ایڈیا ہوگا کہ جناب یہ جن کیا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جسر اثر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے قل اوحی ایلیہ انہو استمعا نفروں من الجنی فقالو انہا سمعنا قرآنا عجابہ اے رسول یہ بتا دیجئے کہ مجھے وہی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروپ نے اس کو سنا تو اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک بڑا ہی دل پذیر قرآن سنا تو اس سے لگتا ہے کہ جنات کو عربی آتی ہوگی کہ جس یہ خاص طور پر کوئی عرب کے ہی ہوں گے جنات جو ہیں تو ان کو عربی آتی ہوگی انہوں نے کہی قرآن پڑھا تو خود ہی امپریس ہوئے تو پھر کیسی پھر آگے باتیں ان جنات کے گروپ جنہوں نے یہ سن لیا تھا تو اپنی قوم کو کیا انہیں اپنے جناتی قوم جو ہے اس میں جا کر کیا کہا انہوں نے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ اٹھرائیں گے یعنی قرآن پاک پہ جب وہ امپریس ہوئے تو ان کو سمجھ میں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھی کسی کو شریک نہیں کرنا شرک نہیں کرنا کسی کو خدا نہیں سمجھنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اکیلے کو ہم نے اللہ سمجھنا تو یہ اب شرک انہوں نے چھوڑا اور پھر انہوں نے مزید اپنی قوم کو کیا بتایا اور یہ بھی کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے اس نے اپنے لئے کوئی بیوی بنائی ہے نہ اولاد ہمارا یہ احمق جنات کا سردار اللہ کے بارے میں بالکل حق سے ہٹی بھی باتیں کہتا رہا یعنی اب وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنی فیملیز کو اور اپنے جو بھی رشتہ دار ہوں گے ان کو سنا رہے ہوں گے وہ جنات کہ جناب ہمارے لیڈر تو ہمیں تو شرک کی طرف لگا رہا تھا تو بھی اس طرف نہیں کرنا اللہ کی کوئی بیوی اولاد نہیں ہے اب یہ ایک خاص طور پر طبعہ پرستی عرب انسانوں میں بھی تھی اور جنات میں بھی ہوں گی کہ جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سوچا ہوا تھا بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اللہ صرف اکیلہ تو فرمایا ہم اس کے پیچھے صرف اس لیے چلتے رہے کہ ہم نے سمجھا تھا کہ کیا جن اور کیا انسان اللہ پر کوئی بھی جھوٹ نہیں بان سکتا ہے یعنی اب جنات کو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ یار کوئی بھی انسان یا جن اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتے تو اب پتا چلا ہے کہ ہمارا ہی جن کا سردار جو ہے وہ ہی ہمیں جھوٹ سنا رہا ہے کہ یہ شر کر لو اور دیکھیں جنات کتنی بصیرت رکھتے تھے اور انہوں نے یہ پوری بات کی وَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ تَعُوذُونَ بِرِجَالٍ فِي الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَحَقَ انسان کچھ پہلے ہی سرکشتے پھر انسانوں میں سے کچھ احمق ہمارے ان جنات میں سے کچھ شریروں کی دہائی دیتے رہے تو انہوں نے ان کی سرکشی بڑھا لی تو اب وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم جن جو ہیں اس لئے گمراہ ہوئے ہیں کہ انسانوں نے ہمیں یہ کیا کہ جناب ہمیں شریروں کی دہائی دیتے رہے یعنی یہ جنات میں سے جتنے برے لوگ ہوتے تھے تو ان پہ انسان جناب انہی کی پوجا کرنے لگے تو تب جا کے ہم بھی گمراہ ہوگئے کہ شلو جی انسان بھی ہیں نمارے وہ کرتے رہیں گے سرکشی اس میں آ جائیں گے تو پھر بتایا تمہارے لئے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ مرنے کے بعد پھر کسی کو زندہ نہ اٹھائے گا یعنی جیسے انسانوں میں بتا رہے تھے اور نئی جی بس زندگی یہی ہے اس کے بعد نہیں ہونی تو ہمیں بھی یہی ہم نے بھی یہی سمجھا یعنی اب دیکھیں کہ ہم لوگ بڑے لوگ بہت سے لوگ وہ جنات سے ڈرتے ہیں تو یہ الٹی معاملہ تھی کہ جن انسانوں سے ڈر رہے تھے کہ انسانوں نے جنات کو گمراہ کر رہے تھے یہ ریزلٹ تھا اس قرآن کو سننے سے پہلے ہم کچھ تلاش میں تھے اس لیے کہ ہم نے آسمان کو ٹوٹولا تو دیکھا کہ وہ سخت گارڈز سے پٹا پڑا ہے اور اس میں بہت سے شہاب ساکب جسے میٹوریائٹ کی بارش ہو رہی ہے میٹیوریائٹ یعنی اس کی بارش بڑی ہو رہی ہے اب یہ شہاب ساکب کیا ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہو اگر اسمان کو رات میں کبھی تو کبھی ہوتا ہے بڑی سپیڈ میں کوئی چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے کوئی ایسا یعنی کوئی ستارہ ہوتا ہے تو اب جنات میں یہ بتایا ہے کہ اچھا جنات سے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اسمان میں کئی کافی اونچی جگہ چلے جاتے تھے اور پھر اس میں کیا کرتے تھے کہ اگر فرشتے کوئی باتیں کر رہے ہیں ان کی سن لیتے تھے اور سن کے لے آتے تھے انفرمیشن لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی گارڈ لگے ہیں ہم اگر جاتے ہیں تو ہم پہ سیدھی یہ شاب ساکب کوئی سیدھے ستارے جو ہیں وہاں کے ٹکراتے ہیں ہمیں ہم مار جاتے ہیں تو وہ بڑے پریشان تھے یہ کیا ہو رہا ہے جی تو یہ جنات بڑے پریشان تھے کنفیوز تھے کیا کرتے تو تب ان کو پتا چلا ہم پہلے اس کے ٹھکانوں میں سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے مگر ہم نے دیکھا کہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے گھات میں ایک گویا انگارہ ایک برننگ کول نظر آتا ہے یعنی بالکل آپ فرض کر لیں کہ اگر ایسا انگارہ پٹرول کا بنا ہوا ہم پہ آ جائے ہمارا کیا لوگا تو اس سے زیادہ بڑی پاور وہ ان پہ جنات کا افیر ہو رہی ہے بڑے عرصے پہلے ہم جاتے تھے فرشتوں کی باتیں سنتے ہوتے تھے ایک یعنی ایک سیکرٹ انفرمیشن لے کے ہم آ جاتے ہوتے تھے اب نہیں ہو رہا یہ چکر کیا ہے تو بڑے پریشان کنفیوز ہو رہے تھے اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ زمین والوں کے حق میں کوئی برائی مقصود ہے یا ان کے رب نے ان کے لئے کوئی خیر کا ارادہ کیا کہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اب یہ اللہ نے یہ ایسا یہ کنٹرول کیوں کیا ہوا کہ ہمیں تو ہم تو جاتے تھے فرشتوں کی سن لیتے تھے اب نہیں ہم سے جایا جا رہا معاملہ کیا کہ زمین پہ اب کوئی تباہی ہونے لگی ہے یا کوئی بہتری ہونے لگی ہے ہمیں نہیں پتا ہم میں نیک بھی تھے اور دوسرے بھی ہمارے راستے اس سے پہلے الگ الگ تھے یعنی اب یہ ایک فرقے بنے ہوئے تھے ان کے جنات کے کہ کوئی نیک بھی تھے برے بھی تھے لڑائی جگڑے چل رہے تھے ان میں ہم کبھی سرکش نہ تھے ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کی گرف سے نہ ہم زمین میں کئی جا کر نکل سکتے نہ آسمان میں کئی بھاگ کر اس کو ہرا سکتے یعنی یہ کوئی نیک لوگ ہی تھے جنات کے تو یہ سوچتے تھے لیکن پھر یہ کنفیوز ہو رہا تھا یار انفرمیشن تو ہم لے لیتے تھے وہ بھی نہیں مل رہی ہمیں تو بڑے وہ پریشان ہوئے تھے تو اب پھر ان کو اب بات سمجھ میں آئی وہ کیا آئی ہمارا یہی خیال تھا ہے جس کی بنا پر ہم نے جس جب ہدایت کی یہ بات سنی تو اس رب پر امان لیا ہے سو اب تمہیں تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے رب کو مانیں گے انہیں کسی نقصان اور کسی زیادتی کا اندیشہ نہیں ہوگا یعنی اب ان کو سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالی نے اس لئے ہمیں روکا ہوا ہے کہ فرشتوں کے پاس نہ جائیں کیونکہ اللہ تعالی کا قرآن نازل ہو رہا ہے اس کے نزول کے وقت یعنی اللہ تعالی نے اس طرح سے سیکیورٹی بھی کر لی تاکہ کسی یعنی جنات کو بس صرف اتنی آثورٹی تھی کہ وہ انسانوں کو ذرا کنفیوز کر سکتے ہیں بس اتنی بات تھے تو وہ بھی نہ کر سکے اور تب بلکل صحیح میسیج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں سے سارے انسانوں تک پہنچے تو اس لئے یہ ہوا تو اب ان کو جنوں کو سمجھے اصل بات کیا پھر قرآن کی بات سنی سمجھ آگئے ایمان بھی لیا کہ پہلے بھی نیکی تھے اب ایمان بھی لیا صحیح بلکل ہنڈرٹ پرسنٹ ایمان لیا وَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَوْسِتُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَوْلَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَا اس کے بعد اب ہمارے اندر وہ بھی ہوں گے جو حق کے سامنے سر جھکا دیں کہ سرندر کر لیں کر لیں گے اور وہ بھی جو سرطابی پر اسرار کریں گے سو جنہوں نے سر جھکا دیا انہوں نے راستہ پا لیا وَمَّا الْقَوْسِتُونَ فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ خطبار جو نافرمان ہوئے ہیں وہ پھر دوزق کا اندھن ہو کر رہیں گے تو اب یہ پورا قرآن میں جو انہوں نے سمجھا تو جن نے جنات نے جا کے اپنے ساتھیوں کو بتا دیا کہ یہ ہے مانگا تو اب آپ کے ذہن میں جنات کے بڑے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں اچھا کہیے یہ اصل میں کیوں آتا ہے اپنے سوال یہ آتا کیا ہے کہ جنات پہ بڑی کہانیاں اور بہت کچھ ہم پہ کچھ لوگوں نے بتا دی ہو سکتا ہماری دادی نانی کوئی بتا بیٹھیوں میں تو وہ لگتی تو یہ ہمارے ہاتھ تو وہاں پرستی ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی جنات کو بس صرف اتنی سی ایک طاقت ہے کہ وہ ہمیں توڑا سا کنفیوز کر لیتے ہیں بس اور یہی جادو ٹونہ ہوتا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ اصل جو جن جو ہم پہ جادو ٹونہ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ انسان ہی کر رہا ہوتا ہم پہ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کچھ ہمیں کچھ انجیکشن لگا کے یا کوئی اور اپنا سائکولوجیکل طریقوں سے ہم پہ کرتے ہیں اور ہم بلکل پگل ہو جاتے ہیں یہ جادو ٹونہ انسان کر رہے ہوتے ہیں جن کچھ نہیں کرتے ہیں اچھا یہ انہی آیات سے یہ پتا چلا ہے کہ فرشتوں کی انفرمیشن لے لیتے تھے اور پھر انسان یہ جو جادو ٹونہ کرتے تھے تو وہ انہی جننات سے تعلق قائم کرتے تھے تو اب وہ فرشتوں سے کوئی انفرمیشن مل گئی وہ اب اس نے بتا دی جب بتا دی تو پھر وہ اب جو جادو ٹونہ والا جو پیر بیٹھا ہوگا تو وہ اب جناب بڑا جناب اپنے مریدوں کو بتائے گا لو جی ایسا ہوئے گا اور سچ مجھو ہو جاتا ہے کہ زیارے فرشتوں نے تو جو اللہ کا حکم ہے وہی کر رہا ہوتا ہے وہ کر لے ہوتے تو لوگ امپریس ہو جاتے یہ واقعی آ رہی ہے تو بڑے سچے بڑے جی پیر صاحب ہیں ہم تو اب انہی کے مرید ہیں تو چلو جی انہی کی ایک نفسیاتی غلامی میں آ جاتے ہیں اور میں نے سچ مجھ ایسے کیس دیکھیں کہ لوگ ایسی لوگوں کے ہو جاتے ہیں یعنی خود میرے ایک استاد صاحب نے تفصیل سے بتایا کہ بھی ایک مرید جو ہے اور اس نے آ کے ایک میرے استاد صاحب سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ صرف پیر صاحب کے حکم کیا ان مطابق عمل کرنا ہے لیکن مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پیر صاحب جو ہیں انہوں نے میری بہن کو بھی وہ بھی مرید ہے اور اس کو وہ لے کے اس پر بدکاری بھی کر بیٹھیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا اب میں کیا کروں بہت کنفیوز تھے تو پھر وہ استاد صاحب جو کہ اگرچہ خود تصوف کے بڑے ماہر اور روسی پر وہ یقین رکھتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو پورا بتایا کہ نہیں بھی یہ اللہ کی شریعت کے جو اگینسٹ ہوتا ہے تو اس میں کی جھوٹا پیر ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہے اس لئے نہ کرو تو وہ پھر چلو ان کی جان چھوٹ گئی تو دیکھئے کہ اس طرح کے کیسز ہوتے رہتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اب یہ ابھی جیسی یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے جا کے دہشتگرد بن کے اور یہ خودکش عملے کرتے ہیں ایک بام چلا کے خود بھی مرتے ہیں اور بندوں کو بھی مار لیتے ہیں تو ان کو بھی ایسا کیمیکل لگایا جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے یا کسی اور سیکلوجیکل طریقوں سے ان کے کیمیکل چینج ہوتے ہیں تو بیچارے بلکل پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر جا کے یہ عرکت کر بیٹھتے ہیں تو دیکھئے کہ یہ ہے جنات کا انسان سے بس اتنا سا تعلق ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے صرف ہمیں کنفیوز کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ گمرائی ہمیں ایک آئیڈیا صرف دے دیتے ہیں بس لیکن جو مضبوط ہوں جو قرآن پہ غور کرتے رہتے ہوں ان کو بات سمجھ میں آئیتی ہے یہ جو ایک آئیڈیا آیا یا آئیڈیا غلط ہے یہ کوئی جناتی ایک شتانی آئیڈیا تو وہ جان چھوڑ دیتے ہیں اور جو لوگ اس پر امپریس ہو جائے تو وہ پھر چلتے رہتے ہیں تو انفورچنیٹلی یہ معاملہ ہے پھر مزید اب توہم پر قریش پر توہید کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد ہوا اے رسول ان قریش سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ وہی بھی آئی ہے کہ تمہارے قوم کے لوگ اگر توہید کی سیدھی راہ پر قائم لیتے تو ہم انہیں خوب سے راب کر دیتے اس لیے کہ اس میں انہیں آزمائیں اب یہ دیکھئے کہ یہ ایک عجر بھی میرے تمہیں اگر ایمان توہید پہ لاتے اور پھر یہ آزمائش بھی ہوتی کہ تم پہ اتنا کچھ ملا ہوئے اس پہ کر کیا رہے ہو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے کہ آپ یہ سنا دیجئے قریش کو اچھا وہ قریش امپریش تھے اپنے جادو ٹونے پہ اور تمہارے پرستی پہ جن سے بڑے امپریش تھے تو ان کو سمجھ میں آگئے اچھا جی جن تو اللہ پہ مان لائے اور یہ توحید پہ مان لائے تو چلو ہم بھی لائیں اور پھر بہت سے لوگ قریش کے بھی وہ بھی مان لائے ان کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سراب بھی کر دیا کہ خود ان کو آپ دیکھئے ایراک ایران سیریہ فلسطین اس کے بہت زرخیز ایریہ اور پھر ایجپٹ کے ڈیلٹا کا خاص طور پہ ایریہ وہ مل گیا کہ جب پھر انجوائے کرو سے اور پھر امکان آیا انتیانوں پہ یہ آیا اب صحابہ کرام پہ کہ بھی تم پہ اب یہی جو اتنا کچھ مل رہا ہے اس پہ تم اللہ کی راہ میں کہاں خرچ کر رہے ہو تو تب پتا چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی زیادہ تر غلاموں کو آزاد کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اور جو لوگ بھی فینینشلی مشکلات میں کبھی آتے ان کی خدمت کرتے رہے تو یہی ریزلٹ آیا پھر فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُغْرِدْ اَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عزاباً صَغَادًا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو اپنے رب کی یاد دھیانی سے مو موڑیں گے انہیں وہ ایسے عذاب میں داخل کرے گا جو برابر چڑھتا جائے گا دیکھیں اسی کے ایک مثال پریکٹیکلی ہمیں کر بھی دی کہ اب ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور اب ہم نے بڑے عرصے سے قرآن پاک کو یاد دہانی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا میسج ہے اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا تو پھر دیکھیں اس پہ ہم پہ ایک عذاب یہ آیا ہے اور برابر چڑھتا آیا کئی سالوں سے کہ ہم مغلوبیت کی سزا میں ہیں کہ کبھی یورپ کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں اور کبھی امریکہ گیا اور کبھی چائنا گیا تو یہ ہے ہم پہ ایک ابھی لیکن اب الحمدلہ ہم قرآن کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب ہماری مجورٹی یہ کر لے گی تو پھر انشاءاللہ ہم پھر مغلوبیت سے جان چھوڑ جائیں انشاءاللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدًا اور یہ بھی کہ مسجدیں اللہ ہی کے ہی ہیں اس لیے ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہی این حرم شریف تھے انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے تھے اور اسی کا پوجا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بتا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَ اور یہ بھی کہ جب اللہ کا یہ بندہ رسول اللہ یعنی ان کے گھر میں صرف اس کو پکارنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے یعنی یہ لوگ بڑا ایسا ڈراما ایسا کرتے ہوتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا محسج قرآن جب وہاں پہ پورا پڑھاتے تھے عرم شریف پہ کڑے ہو کے تو لوگ تو جناب اپنا ڈراما ایسے کرتے تھے کہ ہم ماریں گے لیکن ڈرتے تھے ڈرتے کیوں تھے ان کو یہ تا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے بن حاشم یہ بہت زیادہ مضبوط ہے وہ پھر میں ماریں گے تو اس لیے نہیں کرتے تھے سر پہ اس نے ایک اچھا خاصا بڑا سا ڈنڈا جو ہے ڈنڈا نمہ جو ہے جو ہے جس سے یہ تیر جس سے یہ مارتے ہیں تو اس صحیح سے آپ کے سر پہ مارا اور وہ آپ زخمی ہوئے اس میں تو آپ نے بہرحال اللہ تعالیٰ پہ صبر کی آپ نے ایمان پہ چلے گئے واپس تو جب آپ پہنچے تو آپ ہی کے فیملی کے سب سے مضبوط کہ جو شکار کے اور بہت بڑے پہلوان تھے حمزہ جو آپ کے چچا تھے تو ان کو پھر فیملی نے بتایا کہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کے بھانجے کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اب جناب وہ تو اپنی تلوار اور سب اپنا پگڑ گیا آگئے اور ابو جیل کو کہا تم نے میرے بیٹے کو ایسا کہا اٹھا کے سر پہ مارا ایسا وہ بھی زخمی ہوا کہتا ہے اب میرے صدقار مقابلہ کر سکتا تو وہ بھی اب مجھے حال بھی پھر ڈر گیا اب واپس آئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتائی آپ نے فرمایا کہ انکل میں یہ چاہتا ہوں سچا جی کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ کس قرآن پر گوھر کر لیں تو اب آپ ایک بڑی غیرت اور وہ ایک پورا جوش آئے تھا بتاؤ جب بتایا تو واقعی ان کا دلی محان میں آیا اور وہ ایمان لے آئے اور پھر کس طرح انہوں نے ہر جنگ بدر میں پھر جنگ عہد میں کیسا شاندار جہاد کیا اور پھر جا کے عہد میں وہ شہید ہوئے دیکھیں کہ یہ ریزلٹ ہے یعنی لوگوں نے ایسی عرکتیں کی تو ابھی تو انہوں نے پہلے صرف ڈرامائی کیا کہ یہ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے ٹوٹے بعد میں یعنی جب یہ چوتھے سال میں جب یہ بالکل دعوت پھلانے لگے ہر طرف تب اب یہ پھر ان پہ ایک ورننگ اللہ تعالیٰ نے پھر دے دی قل اینما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا قل انی لا املک لکم در ولا رشد اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے ربی کی کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں گا ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ کے لئے کسی نفع نقصان اور کسی ہدایت اور ذلالت کا سکتا ہے کہ قریش کے کچھ آپ کے فیملی کے لوگ ان کو لگتا ہوگا کہ چلو جی ہم تو اپنا جو ہے نا جو معاملہ کر رہے ہیں یہی اللہ کے رسول ہیں یہی ہمیں بچا دیں گے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول آپ بتا دیجئے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتا ہوں اور کبھی شرک کی طرف نہیں آتا اور آپ کو کسی نفع نقصان میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں یہ بتا دیئے انفرچونٹلی ہمارے ہاں بہت سے بھائیوں بہنوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم تو جناب یہ کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر دیں گے ہمارا سوچتے ہوتے ہیں تو دیکھئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ بتا دیجئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اب سوچ لیجئے کہ کیا میں اس پہ کس حد تک عمل کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتی پہ عمل کر رہے ہیں یا آپ کی اگینسٹی کچھ کر رہے ہیں اس پہ خود سوچ لیں جو بھی ہے اس پہ آپ خود قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو کمپیر کر کے دیکھ لیں ایک کمپیرٹیف سٹیڈی کر لیں حدیث کو دیکھ کے اور پھر کر لیں اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے میں کچھ نہیں کہتا ملتحدہ کہہ دیجئے کہ میں کسی کو اس کا شریک ٹھڑاؤں تو جانتا ہوں کہ مجھے اللہ کی غزب سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی ملجا بھی کبھی پاسکوں گا یعنی ملجا کیا ہے ایک شیلٹر یعنی جو آپ کو بچا سکے یعنی یہ اب ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں یہ ایک شیلٹر ہوتی تھی جسے خاص طور پر کوئی تیر وغیرہ کو اگر آپ ہی جائیں اوپر تو وہ بچانے کے لیے ایک یہ شیلٹر رکھ لیتے تھے جنگوں میں اسی طرح تلوار کے لیے بھی کام آ جاتی تھی آپ سمپل کہیں ایک طرح کی ایک ہیملٹ جو ہے ہیلمٹ جو ہے جیسی آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسی اس ٹائپ کی تھی تھی اس وقت لوہے میں تو اپنے سب کو بچانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھی دیکھو اگر میں معاذ اللہ یہ شرک کروں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب میری طرف ہی آئے گا میں کچھ نہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا دیکھئے کہ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کس حد تک کیا عمل کر رہے ہیں اور ہمارا کمپیر کر کے دیکھ لیں کہ کیا ان آیات کی مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیں نئی لوگوں میں آپ کے لئے اس طرح کیا کوئی اختیار نہیں رکھتا میرا کام صرف یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے پہنچانا ہے ایک میسج اور اس کے پیغامات آپ کو دینے تاہم یاد رکھئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کے لئے پھر جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بتاتے ہیں بیو یہ میت میسج پہنچا دیا ہے ریزلٹ تمہارا آنا جو بھی تمہاری خواہش ہے جو نیت ہے اس پہ ریزلٹ آپ کا آ جانا ہے پھر مزید ان پہ یہ فرما دیا یہاں تک کہ اپنی قوت کی زعم میں مبتلا یہ لوگ جب وہاں اس چیز کو دیکھیں گے جس سے انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس وقت ضرور جان لیں گے کہ کس کی مدد کمزور اور کون گنتی میں تھوڑیں تب ان کو پتا جالے گا ہماری کیا پاور رہ گئی ہے ورنہ اس وقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں آپ کی پاور کم لگ رہی تھی کہ صرف چند لوگ ایمان لاتے کہ تیرہ سال کی دعوت میں بھی جو ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کی تعداد یعنی ایسے مرد کے جو جنگ کر سکیں ان کی تعداد کوئی سو کے آس پاس تھی تو چلو فیملی بچوں کو ایڈ کر لیں تو وہ ہوں گے چلو دو تین سو ہوں گے زیادہ اور قریش اس دنیا کی عرب کی سب سے بڑی پاور تھی کہ صرف وہ اکیلے ہی بہت تھے قبیلے اور اور قبیلے بھی انہی پہ عقیدت رکھتے تھے تو وہ بھی سارے مل جائیں تو یہ تیس ادار کے قریب بندے ہو کے آکے مدینہ پہ حملہ بھی انہوں نے کیا تو دیکھئے کہ یہ حالت تھی تو بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ریزلٹ اس کے ریورس ہوگا آخرت میں اور پھر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کارکبے دکھا دیا کہ پھر انہی کی مجوریٹی کو رہشی کی وہی مان لے اور پھر دوسرے قبیلوں کے بھی وہی مان لے ریزلٹ یہ ہوا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعلو لہ ربی امدا اعلان کر دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس جی عذاب سے آپ کو خبردار کیا جاتا ہے وہ قریب ہی ہے یا میرا رب ابھی اسے کچھ اوٹ آلے گا یعنی اب یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے کہ جو اسی دنیا میں قریش پہ ہونی تھی قریش پہ اور پورے عرب کے لوگوں پہ یہ چل رہی تھی تو وہ بڑا وہ جی بڑی وہ کرتے تھے بڑی وارننگ اچھا جی یہ عذاب کہتے ہیں عذاب ہے تو لے آئے تو اللہ تعالی نے کہا کہ بھی یہ اللہ تعالی جب تک چاہے گا ڈالے گا اور ٹائم اللہ تعالی نے خود اس لیے یہ تیہ کیا کہ اللہ کو پتا ہے کہ بھی کون کترے پرسنٹ ایمان ہے تو چلو پھر اتنا ٹائم ان کو دیں تاکہ وہ پھر سچ مچی ایمان لے آئے اور پھر بھی نہ لائے تو چلو ان کو مار دیا جائے تو اس لیے ٹائم رکھا اور قریش کے لیے آراؤنڈ تھرٹین یئرز کا ٹائم لگا ان کو تیرہ سال کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے لیے چلے گئے تو تب پھر عذاب آنا شروع ہوا لیکن اس کے لیے پھر اللہ تعالی نے مزید دو سال اور دے دیئے ان کو پھر جنگ بدر پہ ان کے سارے لیڈر مارے گئے اہد میں اور باقی جو ان کے لیڈر رہ گئے تھے وہ مارے گئے اب جو بچ گئے تو انہوں نے آخری حملہ یہی کر لیا کہ خندق کے ذریعے تیس ہزار اور قبیلوں کے لوگوں کے کٹھا کر کے آئے تو اللہ تعالی نے پھر عذاب ان پہ یہ کر لیا کہ ایک تھنڈی ہوایں آئیں لیکن پتا تھا اللہ تعالی کو کہ ان کے بہت سے لوگ ہی مان لائیں گے تو وہ پھر مرے نہیں لیکن ڈرڈر آ کے بھاگ گئے یعنی خود ان کے سردار ابو سفیان جو مکہ کے مین ہیڈ تھے اور یہ دو جنگوں کے ہیڈ تھے تو وہ صاحب کا معاملہ یہ ہوا کہ اتنی ایک ان کو تکلیف محسوس ہوئی اس سردی سے کہ جناب اونٹ پہ بیٹے اعلان کیا چلو بھی نکلو واپس چلو اور پھر جب چلے تو تب پتا چلا کہ رسی تو نکالی نہیں اونٹ تو بندہ تو تب اپنی تلوار نکالی اور وہ رسی کٹی تو تب جا کے نکلے خود لیکن پھر مزید تین سال میں جا کے وہ خود ہی مان لیا ہے یہ ریزلٹ تو یہ اللہ تعالی نے اس لیے اس میں کیا ہے اور یہ بتایا عالم الغیبی فلا یظہرو علا غیبی احدا یہ غیب کی باتیں اور اس غیب کو وہ ہی جانتا ہے اور اپنا یہ غیب کسی پر ظاہر بھی نہیں کرتا یہ کنفرم ہوا کہ علم غیب جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ تعالی کسی کو نہیں بتاتا تو یہاں ہے تو یہ اللہ تعالی نے واضح طور پر بتا دیا میں آگے اب جو بھی فیصلہ کر لیجئے اللہ من ارتضا من رسول فینہو یسلکو من بینی یدئی ومن خلف ہی رسد رہے وہ جن کو وہ رسول کی حیثیت سے منتخب کر لیتا ہے تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے آگے پیچھے تو وہ پہرہ لگا دیتا ہے کہ یہ رسول کوئی مائنر سی غلطی بھی نہیں کر سکتے یعنی غلطی کیا کہے بلکہ جو بیسٹ کرنا تھا بیسٹ کی بجائے ذرا حلقہ ہی معاملہ کر لیا تو وہ بھی روگ لیا اللہ تعالی یعنی اس کی مثال وہی سورة تحریم میں آپ پڑ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ کچھ بھی نہیں کیا تھا بلکہ صرف اتنی بات ہی کی تھی اچھا بھئی ٹھیک ہے کہ اگر بیگم کو یہ کھانا پسان نہیں ہے تو چلو بھئی میں بھی خدای قسم میں نہیں کھاتا اتنی ہی سوچا تھا تو یہی کہا تھا تو اللہ تعالیٰ کا میسیج آئے نہیں جی آپ کے لئے نہیں آپ لازمی کھائیں آپ کے لئے کوئی وہ نہیں ہے ورنہ ہم اگر اللہ کا قسم کھا لیں تو کوئی اگر توڑ بیٹھیں تو پھر دو دن کے روزے وہ تو کرنے پڑیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپشن بھی دی کہ کریں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اس حد تک معاملے کو چلاتا ہے اللہ اپنے رسول کو پھر فرمائے لِيَعْلَمَا أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةِ رَبِّهِمْ فَاحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَحصَا قُلَّ شَئِنْ عَدَدَ تاکہ معلوم رہے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے اور وہ ان کے محول کو گہرے میں اور ان کی ہر چیز کو حساب میں رکھتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے رسول ہیں ان سب کے جو معاملہ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھتا ہے ان کا جو معاملہ ہے کوئی اجتحاد ہے کچھ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی کر دیتا ہے اور اجتحاد اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کر لیتا ہے تو یہ رسول کا معاملہ ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کچھ قریش کے لوگوں میں ہی آیا تھا کہ وہ بھی تو ہماری فیملی کے بند ہیں تو چلو جی وہ ہمیں مغفرت کہ اگر بات کر رہے ہیں تو سب عذاب سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں ہوگا کہ رسول تو انہ ہمارے مطابق عمل کرتا ہے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ہی اعلان کریں آپ نے اعلان کیا بتا دیا اور پھر یہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آگئے تو جنب یہ ہے اچھا ایک خاص طور پہ یہ حرم شریف کا جو بتایا گیا کہ یہ صرف اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو یہ حکم دیا گیا تو انفورچنیٹلی ہمیں بہت مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پہ کوئی نیک بزرگوں پہ اور ان سے دعائیں کر رہے ہوتے لوگ تو اس سے ہمیں بچنا ہے بھائی کہ یہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں تو برنہ انفورچنیٹلی ہم یہ کر لیتے کہ وہ پھر مسجد اللہ کی مسجد نہیں رہتی بلکہ وہ وہ مسجد زرار بن جاتی ہے جو اب سورہ توبہ میں پڑ چکے کہ جیسے منافقین نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے کیا تھا تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم پھر اپنے فرقے کی اپنی پولیٹیکل پاور کو بنانے کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا بھی ہے تو یہ ایک سجیشنز ہیں تو آپ اس پہ غور کر لیں انہی آیات کی بنیاد پہ آپ خود اپنا انیلیسس کر لیں میں بھی اپنا انیلیسس کر لاتا ہم میں سے جو بھی غلطی ہیں اس میں سے ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں جزا کر لاؤ خیر وحسن الجزا بھائی یہ مکمل ہوا انشاءاللہ اگلی صورت میں اب ہم چوتھے سال سے آن ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دعوت کا اب آیا گیا کہ آپ نے عام اعلان کرنا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم جو جو بھی ایمان لائے ان پر تکلیفیں زیادہ آئیں ہیں تو اب ان کی صورتوں کی اب ہم سٹڈیز کے بعد اگلے لیکچر میں کریں گے جزا کر لاؤ خیر وحسن الجزا